تو خلا پر جیسے میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے جس کے بعد سرکار کو سامپ سونگی ہے ورنہ سرکار کی ہوشیاری ہے آپ کو پتہ نہیں ہے سرکار کم ہوشیار نہیں ہے ایسا گھومانے کا ماسٹر ہے نا لیکن اب گھوم بھی نہیں دی بات سرکار سے ایسی منجی میں نے تین بولیں کرائی ہیں جہلم میں تین گیندیں تین گیندیں میں نے کرائی ہیں جہلم والی سرکار کے خلاف وہ بیٹنگ پہ تھے میں کس پہ تھا بولنگ پہ پہلی گین 40 گھنٹے کا ٹائم دیا اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی ہے اس کے بعد آن لائن مناظرے کا چیلنج میں نے قبول کیا وہاں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی اب میں نے خلا والے پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بولڈ ہوئی ہے جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میرے اتر غلط چیزیں منصوب کی ہیں تو اب آپ کو میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں اب آپ بتا دو کہ خلا کے بارے میں آپ کا اصل موقع ہے کیا وہ پھر بات کو گھومائیں گے تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں آپ صرف یہ بتا دو کہ عورت نے کوٹ میں خلا کا کیس فائل کیا شوہر پہ الزامات جو لگے تھے وہ ثابت بھی نہیں کیے اور شوہر آیا بھی اس نے وہ الزامات کا اقرار بھی نہیں کیا پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی ایسی صورت میں عورت کو گناہ تو ملے گا اس پہ آپ بھی متفق اور میں بھی متفق لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نے خلا نہیں دینا پھر بھی جج پکڑا دیتا ہے یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے آپ کہتے ہیں ہو جائے گا میں کہتا ہوں نہیں ہوگا اب ہاں یا نہ میں آپ جواب دے دیں کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں آپ یہ نہیں کہیں وہ کمبخت آتا ہی کہاں ہیں عدالت میں ابہ یہ بیسے چھوڑ دو آتا ہے ہم کہہ رہے ہیں آیا اور الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نے نہیں رہنا کیونکہ جب الزامات ثابت ہو گئے پھر تو خلا مانگنا گناہ بھی نہیں ہے نا گناہ تو اسی کنڈیشن میں ہے جب بنتا نہیں ہے خلا ایسی کنڈیشن میں شوہر خلا نہیں دے رہا عدالت خلا دے رہی ہے آپ بتا دو دور دور چار کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا اب آپ دعویٰ اگر کر لیتے ہو ہمارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے آپ کہہ رہے ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا ہے اتنی بڑی بیغیرتی یہود و نصارہ میں نہیں ہے تو اسلام میں کہاں سے آگئی یہ تو بڑی بیغیرتی ہے بیوی میری ہے اور اس کا باپ کون بناوا ہے جج بناوا ہے کسی اور کے خاندان میں یہ نیچ اور بیغیرتی ہوگی اسلام اس بے شرمی اور بیغیرتی کی اجازت نہیں دیتا حدیث میں آتا ہے کیا الفاظ ہیں خاندانی فرمایا ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق اس کو ہے جو عورت کی پنڈلی کا مالک ہے یہ کنایا ہے پنڈلی سطر میں داخل ہے نا تو جو بیوی سے اتنا کلوز ہے نا جس کو خدا نے یہ رائٹ دیا کہ وہ اتنا قریب جا سکتا ہے کہ جتنا قریب باپ اور بھائی بھی نہیں جا سکتے اس کا مطلب اس پہ تصرف بھی کس کو ہے اس کو ہے ججتوں اس کو دیکھ نہیں سکتا حرام ہے اس کے لیے ججوں کو اتنا اختیار دے دی ہے کہ دیکھ سکتا نہیں ہے اور ڈیورس دے سکتا ہے اس کو یہ سرکار کی باتیں ہیں اس لئے سرکار کو میں پھر موقع دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ دعویٰ ریکارڈ کروا دیں تو تین گیندے میں کرا چکا ہوں سرکار کے خلاف تینوں میں سرکار کلین بولڈ ہوئے ہیں ویسے تو میں بیٹسمن اچھا تھا اپنے دور میں ابھی آپ نے دیکھا نا کوئٹا میں میں نے کیسے لیک پہ مارا ہے مجھے خود مزا آ رہا تھا دیکھنے میں آپ نے میری کرکٹی کی ویڈیو دیکھی یہ بھی تو میں اوپنر جاتا تھا اپنے دور میں نا ہم نے بہت کھیلیا کرکٹ تو اور بہت دفعہ میں نے میٹ جتوایا ہے ہروایا بھی الحمدللہ بہت دفعہ ہے تو تین گیندے میں کر چکا ہوں کلین بولڈ چوتھی گیندی اب انشاءاللہ آنے والی ہے جہلم والی سرکار نے ابھی کیا کرنا ڈراما شروع کر دیا ہے اکیڈمی میں دو نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں زہر اثر ٹینشن کی وجہ سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ بن عباس نے زہر اثر اکٹھی پڑی ہے تو مجبوری میں کہہ رہے ہیں اکٹھی میں بتاؤں گا اکٹھی کا وہاں مطلب کیا ہے آپ نے وہاں بھی لوگوں کو منجن بیچائے بہترین قسم کا نماز ہی تو رہ گئی ہے یار اسلام میں اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا کہہ رہے ہیں شاپنگ کے لئے جانے زہر کے ساتھ کیا پڑھ لو اثر پڑھ لو اور کوئی ٹینشن ہے تو چار نمازیں اکٹھی پڑھو یعنی اثر سے بیس منٹ پہلے آپ زہر اثر پڑھیں اور مغرب ہوتا ہی مغرب اشاہ پڑھ لیں یہ سرکار نے انٹریویو میں کہا ہے اب تو میں نے ساتھیوں کو بولے فوراں ڈاؤنلوڈ کر لو ورنہ سرکار اپنا بیان ایسے بدلتی ہے ایسے تو ہمارے ہاں وزیراعظم نہیں بدلتا سمجھ رہے ہو نا اتنا ٹائم تو وزیراعظم بدلنے میں لیے لگتا ہے جتنا ہمارے ہاں سرکار کا بیان بدل جاتا ہے تو میں نے سب چیزیں ڈاؤنلوڈ کروا کے رکھی ہیں کہ کس طرح اور لوگ کر رہے ہیں وطر پڑھنے چھوڑ دیئے لوگوں نے کہ یہ کام نماز ہے امام احمد بن حمل جو امام بخاری کے استاز ہیں ان کا قول نظر سے گزرائے کہ جو وطر نہیں پڑتا اس کی گواہی قبول نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ مللم یوتیر فلیسہ منہ جو وطر نہیں پڑتا ہم میں سے نہیں ہے سب سے زیادہ تعقید فرض نماز کے بعد کس کی ہے وطر کی حضرت علی کا قول ہے نا اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے وطر کے بارے میں ترجمہ تک جو بندہ غلط کر رہا ہو یار جس کو عربی نہیں آتی ہو ترجمہ غلط کر رہا ہو وہ اسکولر مذہبی اور اسکولر بھی ایسا کہ پنیلٹ ارث پہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہی ہے تھوڑا سا کیا کر لو بھائی ایک لطیبہ سنا کے اب اس بیان ختم کرتا ہوں پھینکو کسے کہتے ہیں دیکھو it is called پھینکو وہ تین بیٹھے ہوئے تھے نا رشیان تھا اس نے کہا کہ بھیکی نا لمبی اس نے کہا ہمارے ہاں جو سب میرین ہیں نا وہ بالکل سمندر کی تہہ سے لگ کے چلتی ہیں لوگوں نے کہا بالکل تہہ سے اس کو خیال ہو تھوڑی زیادہ ہو گئی نا اس نے کہا تھوڑا سا اوپر بس امریکن بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہمارے جو جہاز ہیں نا آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں اتنے اونچے پاکستانی اور رشیان دونوں حیران ہوئے بالکل چھت سے کہا تھوڑا سا نیچے اب پاکستانی بیٹھا تھا اس نے کہا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کا دماغ چلتا ہے پاکستانی کا اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں بھونے کہا بالکل ناک سے کہہ رہا ہے بھر تھوڑا سا نیچے تو سرکار بھی لمبی لمبی پھیکے جا رہا ہے پھیکے جا رہا ہے یہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے حدیث نمبر فلان پیسہ ہونا جس کو میں کہوں کہ یہ صحیح ہے تو میں کہوں یار سرکار کو بھی اللہ نے علم دیا کوئی ایک کلپ بھی ایسا نہیں ہے ایک کلپ بھی ایسا نہیں ہے اتنا گھمایا ہے باتوں کو ہر بات میں گھمایا ہے تو یار بس کرو چپ کر کے تمہارا کوئی اور کام تھا تم کدھر لگ گئے ہو آکر شادیوں پہ بھی بکواس کی ہے نادر علی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ اسلام میں چار شادیاں مستحب نہیں ہیں لکھی ہے کتاب ایسے ہی تھوڑی لکھ لیتا ہے انسان بیٹھے گئے کہ تکڑ تکڑ ایک پاگل نے کتاب لکھی نا چار سو سبوں کی لوگوں نے کہے پاگل نے کتاب کیسے لکھ لی تو اس کتاب کے پہلے سپے بھی لکھا تھا گھوڑا کیسے دوڑتا ہے آگے لکھا تھا تکڑ 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 پورے چار سو سبوں پہ تکڑ تکڑ تو ہماری چار شادیوں والی کتاب جب میں نے لکھی ہے تحقیق کے لیے نا میں رات کو بیٹھتا تھا فجر میں اٹھتا تھا ایسے کتابیں لکھی جاتی ہیں تحقیقات ایسے ہوتی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو عربی آئے نا آپ کو تو عربی کتابوں میں تحقیقات ہیں اردو میں تھوڑی ہے انگلیش میں بھی نہیں ہے اسلام تو سارا کسمیں ہیں جو اصل تحقیق وہ تو عربی میں ہیں عربی کا تو آپ کو یہ نہیں پتا بسم کا ہے یا بئسم کا ہے بندہ ایک بیان میں کہہ رہے ہیں اللہمہ بی اسمی کا اموت ہوا یہاں بھی ہے بسمی کا اموت ہوا یہاں بھی بھائی یہ علف سائلنٹ ہوتا ہے یہ بی اسمی کا پہلی کلاس کا جو مدرسے کا بچہ ہوتا ہے وہ بھی ہسے گا اس پہ بی اسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی ہوتا ہے علف سائلنٹ ہو جاتا ہے جب شروع میں باہ آ جائے تو کوئی بھی لفظ آ جائے تو تو میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ آپ میرے کلپ سن لو آپ کو دلائی ملنے ہوں گے آپ کو ہر سوال کا نادری لیلی نے آپ سے پوچھا تھا چار شادیاں آپ بولو بھائی میری اس بارے میں تحقیق نہیں ہے ہر چیز کی ہر بارے میں تھوڑی ہر آپ نے کوئی تحقیق ہوتی ہے ہم پاگل ہیں ہم نے پوری پوری رات بیٹھ کے تحقیق کیے فجر تک بیٹھے رہتے تھے کتابیں چھانتے تھے اور اتنی اس کے بعد جا کے کتاب لکھے مارکیٹ میں لے کر آئے پھر اس میں نظر سانی بھی ہوئی دوبارہ کچھ تبدیلیہ کر کے اس کو چھاپا ہم نے بڑے بڑے علماء نے پڑی تک ملنے کے لئے آئے اور لکھی دوہزار سات میں تھی وہ دوہزار سات میں لکھی آپ نے ایسی پھیک دیا کہ جی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں نبی نے ایک شادی کی ہے تو لہذا ایک شادی کے موجودگی میں دوسری نہیں کی لہذا ایک شادی کی آئے سنت ہے بھائی حضرت خدیجہ کے موقع وقت جو نبی نے ایک شادی نہیں کی تو بہت سارے اسلام کے حکام وہ ہجرت کے بعد آئے ہیں نبی کے آخری عمل دیکھا جاتا ہے پہلا عمل نہیں دیکھا جاتا تب ہی حدیث کی الفاظ میں ہی غور کر لیتی نا سرکار حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی ہے عورت سے مرادیاں نکاح ہے کیا مطلب پہلے نہیں تھی تب ہی ایک پر اکتفا کیا آپ نے لیکن آہستہ آہستہ اسلامی حکام آئے ہیں تو اللہ نے آپ کے دل میں نکاح کی کسرت ڈالی ہے تاکہ لوگ آپ کے ایک بیوی والے عمل کو فالو نہ کریں نو بیویوں والے عمل کو فالو کریں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو نبی کی طبیعت میں چونکہ دنیا سے رغبت نہیں تھی اس لئے آپ نے ایک پر اکتفا کیا پھر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ زیادہ کرو اور قرآن تو شروع کس سے ہو رہا ہے دو سے شروع ہو رہا ہے دو تو تین تین چار چار کرو آگے قرآن کہتا ہے کہ انخفتم اللہ تعدلو حقوق اداگر نہیں کر سکتے یہ مجبوری ہے تو پھر کیا کرو یہ آیت بھی آپ کی نظر سے نہیں گزری اور پھر قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے تو نبی کی شروع کی زندگی دیکھی جاتی ہے یا آخر کی بولو نا آخر کی زندگی آخر کی زندگی پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے آخری عمل پہلے عمل کے لیے کیا ہوتا ہے ناسخ وہ منسوخ ہوتا ہے جو پہلے عمل تھا ہمیشہ لاسٹ والے عمل کو دیکھا جاتا ہے تو لاسٹ عمل میں کسرت نکاح ملتا ہے پہلے والے عمل میں قلط نکاح ملتا ہے تو قلط نکاح والے کو فالو نہیں کرنا فالو کس کو کرنا ہے کسرت اور صحابہ نے بھی کسرت نکاح والے کو فالو کیا ہے شہادت کے بعد حضرت عثمان کی چار بیویاں تھی حضرت عثمان نے یہ دلیل کیوں نہیں دی کہ نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودی میں دوشادی ایک چلی نہیں کی تو میں بھی کتنی کروں گا ایک کروں گا شہادت کے وقت آپ کی چار بیویاں حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا کہ نبی نے چکی ایک کی میں بھی کیا کروں گا ایک نا شہادت کے وقت حضرت علی کی بھی کتنی چار بیویاں حضرت حسن کی بھی چار بیویاں حضرت حسین کی بھی جتنے صحابہ مغیرے شعبہ میں ملتے ہیں بہت کم ایسے ملتے ہیں جن کی ایک زندگی بھر میں شادی ہوئی تو جہلم والی سرکار کو چاہیے جس چیز میں ہر چیز میں گھسنے کی کوشش بولو مت کرو بلکہ کسی چیز میں بھی نہیں گھسو آپ کیونکہ آپ کا مسائل میں کوئی آپ کی آپ کو مہارت ہے ہی نہیں سرے سے آپ کے ریفرینسز ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ لوگ میرے لئے دعا کرو اللہ میری صحت مجھے صحت دے وقت میں برکت دے تو میں انشاءاللہ ابھی تیسری بول کرانے والا ہوں دو ہو گئی ہیں تیسری بول آنے والی ہے اس میں میرا ارادہ یہ جو جمع بین السلطین جو چوشہ چھوڑا ہے نا انہوں نے زہر کے وقت میں ہی اثر بھی ہو رہی ہے اکیڈمی میں اور شاپنگ کے لئے جانا ہے تو ایکچولی اور وہ جو حدیث پیش کی ہے اور کہا کہ ہم عبداللہ بن عباس کو فالو کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کے شاگرد میں کوئی ہنفی ہوگا جس نے یہ تعویل کر لی تو میں بتاؤں گا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کیا تعویل کی ہے اور عبداللہ بن عباس سے خود کیا منقول ہے اور اس حدیث کا اصل مطلب ہے کیا اور حدیثوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ تو اس سے پتا چلے گا ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی ہے ایک نماز ہی تو رہ گئی ہے وہ بھی مارکٹ سے شاٹ کر دی تو بچے گا کیا تمہارے پاس قرآن کتنے احتمام سے کہہ رہا ہے اثر کی نماز کی حفاظت کرو حافظو علی الصلاوات والسلاتل وستہ اگر شاپنگ میں اس کو دائم آئے کرنے کی اجازت ہوتی اثر کو تو قرآن اتنے ہتمام سے کہتا کہ اثر کی حفاظت کرو یہ لوگ پتہ کرتے کیا ہیں جب یہ فستے ہیں تو حدیث سے دلیل شروع کرتے ہیں قرآن کو بیچ سے کیا کرتے ہیں نکال دیتے ہیں تو دلائل تو پہلے قرآن سے شروع ہوتے ہیں پھر احادیث اس کے بعد آتی ہیں قرآن ہی غائب کر دیا آپ نے تو انشاءاللہ تیسری بول سرکار پہ آنے والی ہے ہمارا مقصد بولنگ کرانا نہیں ہے ہمارا مقصد حق کو واضح کرنا ہے اور اپنی طرف بولانا نہیں ہے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرو جو اہمہ مشتہدین سے منقول ہے اپنا کوئی منجن ہم نہیں بیچ رہے منجن بیچ رہے ہوتے ہم خود نئے فقہ مارکیٹ میں لارے ہوتے ہاں جو لوگ نئے فقہ مارکیٹ میں لارے ہیں وہ نئی چیز لارے ہیں اور ہمیں وہ فرقہ پرس کہتے ہیں حالکہ وہ خود نئے فرقوں کی بنیاد رکھے